اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کیمپس ڈوٹ پی کے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں اور آپ کو نئی کلاس جوائنڈ کرنے پر سٹوڈنٹس مبارک بات دیتا ہوں آج سے ہم یہاں پر ٹین کلاس کی میتمیٹس کو ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ کیسے ہیں ہمیں ٹھیک ٹھیک ہیں کرونا وارس سے سٹوڈنٹس آپ نے خدا سا میسیج آپ کو پہلے دے دوں جو بہت ضروری ہے آپ پتہ ہے جو کرونا وارس بباہ ہے ہمارے پاکستان میں بہت تیزی سے پھیر رہی ہے آپ نے خود کو اس بباہ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بباہ سے محفوظ رکھنا ہے خود بھی گھروں میں رہنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی گھروں میں محفوظ رکھنا ہے خود ہی بچنا ہے اور اپنے اشداروں سب کو اسے بچانا ہے آپ نے تو آپ نے سوڈنٹس ماتھمیٹکس جو نائن تھی وہ سارے زبان سے پڑھی تھی مگر جو ماتھمیٹکس ٹین ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا میرا نام محمد حماد شفاق ہے سوڈنٹس میں نے ایم فیل ماتھمیٹکس کیا ہوا ہے اور پی ایش ڈی میں یہ سٹارٹ ہے سوڈنٹس تھوڈا سا اپنے حالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو جو میں نے اپنے جو میٹرک سوڈنٹس وہ میں نے ڈی پی ایس مارٹون سے کیا تھا جو میری ایف ایس ای ہے وہ گورنمنٹ کالیج ڈاؤنشپ سے ہے اللہور جو میری بی ایس اونرز ہے وہ نیسٹ یونیورسٹی سے ہے اور جو میرا ایم فیل ہے وہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن سے ہے تو سوڈنٹس یہ میرا بریف رہوڑا سائنٹ پرڈکشن تھا میری سٹاڈی کے حوالے سے تو دوبارہ ہمیں ریپیٹ کروں نائن کلاس میں میتھمیٹکس آپ نے سرزوان سے پڑھی تھی سرزوان بہت اچھے قابل ڈیچر تھے میرے کلاس فالو رہے ہیں ایم فیل کے اندر تو جو آپ کی ٹین پلاس کی میتھمیٹکس ہے سوڈنٹس وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا یہاں سے ٹین پلاس کی میتھمیٹکس آج سے میں سٹاڈی کرواؤں گا تو سوڈنٹس دو تین باتیں آپ نے خیار رکھنی ہے میری کلاس کے اندر انشاءاللہ جو میتھمیٹکس اس میں آپ کو پروبلم نہیں آئے گی آپ کے جو جو میتھمیٹکس میں پروبلم وہ کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سال لے کے چلوں گا انشاءاللہ ایک دو لیکچرز کے اندر آپ میرا میتھرڈ بھی سیکھ جائیں گے کہ میں کس طریقے سے پڑھا رہا ہوں میتھمیٹکس کیونکہ دو تین لیکچرز لگ جاتے ہیں ٹیچر اور سٹورنٹ کے اندر برنڈنگ بنتے بنتے دو تین لیکچرز میں آپ کو سمجھ آ جائے گی میرا پیٹرنٹ ٹیچنگ کا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میرا پیٹرنٹ کیا ہے ٹیچنگ کا تو سٹورنٹ آپ نے تین چاہ چیزوں کو خیار رکھنا ہے صرف جب میں آپ کو لیکچر پڑھا رہا ہوں جو آپ کو جہاں سے سمجھ نہیں آئے گی آپ نے فورا وہی پہ مجھے کمنٹ کریا پوچھ رہا ہے سر مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی کیوں ایسا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ سٹورنٹ جب لیکچر پورا کوسٹن کمپلیٹ ہو جائے گا تو تب پورا ریپیٹ کرنا کوسٹن میرے لیے پرابلم ہے سب سٹورنٹ کے لیے بھی پرابلم کیا یہاں پہ صرف آپ سٹورنٹ ایک سٹورنٹ لیکچر نہیں سن رہی ہوگے میکسیمم سٹورنٹ جو ہوں گے 50 60 سٹورنٹ لیکچر سن رہے ہوں گے اگر آپ وہاں سے کوسٹن کر لیں گے اگر آپ مجھے کہیں گے سر ریپیٹ کر دیں سارے سٹورنٹ کا ٹائمز آیا ہوگا جہاں سے آپ کو کیا ہوا سلیشن سمجھ نہیں آئے گا آپ فورا وہی پہ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ لیں گے وہی مجھے سٹوپ کریں گے سر مجھے یہاں سمجھ نہیں آئی ہم آپ کو فوری وہاں سے سمجھاؤں گا ایڈ در اینڈ مجھے کہیں گے سر ریپیٹ کر دیں تو سٹورنٹ اس کو ہم مناسب نہیں سکتا سر ریپیٹ کر دیں تو میرا بھی انسر یہ ہوگا بیٹا باہد میں ریکارڈنگ میں پڑھ لیجئے گا کیونکہ ریکارڈنگ ہو جانی ہے لیکچر آپ کو ریکارڈنگ لیکچر مل جائے گا وہاں پہ لیکچر دوارہ اس کو سیکھ لیں گے اکی پہلی بات میرے لیکچر کی آپ کو جہاں سمجھ نہیں آئے گی آپ نے وہی سے مجھ سے سیکھ لینا ہے اکی تو بیٹا یہ پہلی بات سمجھ آئیے آپ کو میرے لیکچر کی بیٹا آپ کو پہلا رول سمجھ آگئے میری کلاس کا باقی انشاءاللہ میں آپ کو سال لے کے چلوں گا بڑے اچھے طریقے سے ہم سلولے سلولے چیزوں کو لے کے چلیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئے گے چیزوں کی تو سٹورنٹس تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم تھوڑا پیپر پیٹن کے اور سے پہلے دیکھتے ہیں ٹین کلاس کا پیپر پیٹن کیا ہے آپ کا اس کو دیکھتے ہیں بہلے پیپر پیٹن سوڑنٹس ٹین کلاس ذرا آپ اور کیجئے گا ایم سی کیوز ہے آپ کے پاس 15 مارکس کے ہر ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوگا آپ کے پاس 1 into 15 is equals to 15 15 مارکس کے آپ کے پاس ایم سی کیوز آئیں گے شورٹ قیسٹن کے آپ کے پاس 3 قیسٹن ہوں گے قیسٹن نمبر 2 قیسٹن نمبر 3 اور قیسٹن نمبر 4 قیسٹن نمبر 2 جو ہوگا اس میں آپ کے پاس 9 شورٹ قیسٹن آئیں گے آپ نے 9 out of 6 شورٹ قیسٹن اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور ایچ شورٹ قیسٹن کے آپ کے پاس 2 مارکس ہوں گے 2 into 6 is equals to 12 قیسٹن نمبر 3 ہے آپ کے پاس اس کے اندر بھی آپ کے پاس 9 شورٹ قیسٹن آئیں گے اس میں سے آپ نے 6 اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور ایچ قیسٹن 2 مارکس ہوں گے 2 into 6 is equals to 12 اسی طرح ہی قیسٹن نمبر 4 کے اندر بھی آپ کے پاس 9 شورٹ قیسٹن ہوں گے ان 9 short questions میں سے آپ نے 6 questions کو attempt کرنا ہوگا اور each question 2 marks کا ہوگا 2 x 6 is equal to 12 تو آپ کے پاس students جو question number 2 ہے وہ بھی 12 marks کا question number 3 بھی 12 marks کا question number 4 بھی آپ کے پاس 12 marks کا total short question کے marks آپ کے پاس بنیں گے 36 36 marks کے آپ کے پاس short questions ہوگے اور 15 marks کے آپ کے پاس MCQs ہوگے تو next words long questions کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس 5 long questions ہوں گے آپ کے پاس 5, 6, 7, 8 paper کے اندر 5, 6, 7, 8, 9 آپ کے پاس long questions ہوں گے ہر question کے اندر آپ کے پاس دو part ہوں گے part A اور part B ہر part کے آپ کے پاس 4 marks ہوں گے آپ نے ان 5 میں سے دو question آپ نے 5, 2, 8 میں سے attempt کرنے ہیں اور question number 9 آپ نے attempt کرنا ضروری ہوگا question number 9 کے اندر بھی دو part ہوں گے اس میں سے کوئی ایک آپ نے attempt کرنا ہوگا 5, 6, 7, 8 ان 4 میں سے آپ نے کوئی دو attempt کرنے ہوں گے اور ان کے اندر 4 part ہوں گے each part marks 4 total آپ کے پاس 16 marks یہ ہوگے اور 9 کے بھی آپ کے پاس دو part آئیں گے دونوں میں سے آپ نے ایک part attempt کرنا ہوگا چونکہ 8 marks کا ہوگا جو theorem سے related میں سے آپ کے پاس long question آئے گا تو student آپ کو یہ جو paper pattern ہے یہ clear ہے یہ بالکل سیم 9 کی طرح ہی ہے جیسے آپ کے پاس 9 کا paper pattern تھا آپ نے تیاری کی ہوئی ہے unfortunately آپ کا paper نہیں ہو سکا کروڑا کے ساتھ delay ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کا جو میں پاس expected dates آ رہی ہیں آپ کے paper کی وہ آپ کا 8 میں سے 20 میں کے اندر آپ کے paper ہو جائیں گے 8 میں سے 20 میں میں آپ کے paper 9 کے ہو جائیں گے انشاءاللہ hopefully تو student آپ کو یہ جو paper pattern کے واجہ سے چیزیں clear ہیں چلیں students اگر آپ کو paper pattern کے حوالے سے چیزیں ساری clear ہیں تو پھر ہم move کرتے ہیں pairing scheme کے اوپر تو بیٹا pairing scheme بھی آج سیکھ لیتے ہیں paper pattern ہم نے پڑھ لیا pairing scheme کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی pairing scheme کیا ہوگی papers میں کہ کہاں کہاں سے آپ کے پاس mcqs آئیں گے short questions آئیں گے اور long questions آئیں گے بیٹا یہ جویری ہے بیٹا کے سر بک کہاں سے لیں گے ساری resolutions بیٹا میں آپ کے اس lecture میں ڈسکس کروں گا آج اس lecture کا مقصد یہ ہے کہ paper pattern pairing scheme book کے حوالے سے جو ساری باتیں اس lecture کے اندر ڈسکس کر لے جائیں اور جو students یہاں پہ آپ کو سمیں باتیں کر رہے ہیں ان سے میں یہ request ہی کر سکتا ہوں بیٹا لیکچر پہ توجہ دیں انشاءاللہ اس lecture کے اندر بھی آپ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا یہ بالکل boring lecture نہیں ہے اس lecture میں آپ کو کونہ کے فائدہ ہوگا chapter number one تو officially ہم کا نہیں start کریں گے مگر یہ جو چیزیں یہ بھی بڑے ضروری ہیں جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ اس chapter میں سے میں نے یہ کرنا ہے یہاں سے میرے پاس یہ چیز رہی ہے وہاں سے مجھے یہ چیز رہی ہے تب ہی آپ تیاری کرنا سکتے ہو آپ پوری book پکڑ کے باہر جب آپ کا book کے بارے میں بتا ہی نہیں تو آپ کیسے discuss کر سکتے ہیں book کے بارے میں تو ہر students ہم paper pairing scheme دیکھتے ہیں pairing scheme میں پنجاب board کے حوالے سے discuss کر رہا ہوں باقی جو federal board وہاں سے چیزیں بچے مجھے کہہ رہے ہیں بیٹا ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے اس کے لئے آپ کو مجھے just like کرنا ہوگا follow مجھے کرنا ہوگا یہاں پہ campus پہ مجھے follow کریں گے تو آپ کی جو pairing scheme ہے ہر board کے حوالے سے میں اپنی wall پہ لگا دے کروں گا آپ کو notification مل جیا کرے گا اور آپ وہاں سے چیزیں select کر لیا کریں گے federal board کی pairing scheme بھی میں اپنی wall پہ لگا دوں گا اسلاباد board جنہ والا board جتنے ہی board سب کی الگ الگ میں scheme لگا دوں گا آپ مجھے just follow کریں جب آپ مجھے follow کر لیں گے تو ہر طرح کے جو notification آپ کو ملتا جائے گا میرے حوالے سے جو میرے norms ہوں گے وہ بھی میں یہاں پہ campus.pq اپلوڈ کیا کروں گا تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا ساتھ چلیں گے بڑی اچھی ورننگ بنے گی آپ کو بڑی اچھے طریقے سمجھ بھی آئے گی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ انشاءاللہ mathematics کو گین کریں گے اور conceptually mathematics ہم کریں گے ریٹرلائزیشن نہیں کریں گے انشاءاللہ تو سوڈنٹس ہم pairing scheme کے حوالے سے بات کرتے ہیں pairing scheme کی اندر آپ کے پاس پہلا question ہے question number one multiple choice جیسے ہم paper pattern نے ہم نے بات کی کہ 15 mc کو زاتے ہیں تو دیکھتے ہیں chapter number one سے بٹا آپ کے پاس ایک mc کو زاتا ہے chapter number two سے آپ کے پاس one mc cues chapter number three سے آپ کے پاس two mc cues chapter number four سے بھی دو mc cues ہیں آپ کے پاس chapter number five سے آپ کے پاس one mc cues six سے again آپ کے پاس two mc cues ہیں seven سے آپ کے پاس one mc cues eight سے آپ کے پاس one mc cues paper میں آئے گا chapter number nine سے بھی one mc cues chapter number ten سے one mc cues چپٹر نمبر 11 سے بھی 1 mcqs 12 سے آپ کے پاس mcqs نہیں آئے گا اور 13 سے بھی آپ کے پاس 1 mcqs پیپر میں آئے گا تو سٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے پاس mcqs کے والے سے پیپر میں جو 15 mcqs آتے ہیں دسٹریبوشن چپٹر وائز کہ آپ کے پاس کون سے چپٹر سے کتنے mcqs آئیں گے ہوفیلی آپ کو کلیر ہوا گیا ہوگا سمجھ آپ کو آگی ہوگی کروڑ کنگس ہم دیکھتے ہیں شوٹ کنگس کے حوالے سے پیرنگ شوٹ کنگس کی پیرنگ کیا بنے گی جو کوئیسٹنچ نمبر ٹو ہے آپ نے سکس Lebens میں ایٹیمنٹ کرنے جیسے کہ ہم نے پیپر پیٹن میں اس کی بات کی جو کوئیسٹنچ نمبر ٹو ہے تین چپٹر سے آئے گا چپٹر نمبر وان۔ ٹو اور تھری سے تین چپٹر سے آپ کے پاس کوئیسٹن نمبر ٹو آئے گا چپٹر نمبر وان چپٹر نمبر 2 اور chapter number 3 سے 1 کے اندر سے آپ کے پاس 2 short questions آئیں گے 2 کے اندر سے آپ کے پاس 4 اور 3 کے اندر آپ کے پاس 3 MCQs 3 short questions 9 short questions آئیں گے out of آپ نے 6 کرنے ہوں گے question number 2 کی جو پیرنگ ہے short questions کی وہ آپ کے پاس آئیں گی 1, 2 اور 3 میں سے next verse جو question number 3 ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس پیر بنے گا 4, 5, 6 میں سے تو chapter number 4 سے آپ کے پاس 2 short questions آئیں گے chapter number 5 سے آپ کے پاس 4 اور chapter number 6 کے آپ کے پاس 3 short questions student question number 3 ہوگا وہ 4, 5, 6 سے بنے گا 4 میں سے آپ کے پاس 2 5 میں سے آپ کے پاس 4 اور 6 میں سے آپ کے پاس 3 questions آئیں گے total آپ کے پاس 9 ہے 9 out of آپ نے 6 attempt کرنے ہوں گے paper میں ok next verse آپ کے پاس جو short question number 4 ہے اس کی پیرنگ آپ کے پاس ہے یہ 7, 8, 9, 10, 11, 12 remaining chapters میں آپ کے پاس یہ short questions آئیں گے chapter number question number 4 7 سے آپ کے پاس 2 short questions ہیں 8, 9, 10, 11, 12 سے آپ کے پاس each chapter 1 short questions آئے گا اور 13 میں سے بھی آپ کے پاس 2 short questions آئیں گے total 9 بنتے ہیں 9 out of 6 آپ نے short questions attempt کرنے ہوں گے ok hopefully آپ کو سمجھ آگی ہوگی short question کی pairing short question number جو دوبارہ repeat کرتا ہوں short question number 2 ہے وہ آپ کے پاس آئے گا 1, 2, 3 chapter میں سے جو short question number 3 ہے وہ 4, 5, 6 سے بنے گا اور جو short question آپ کے پاس 4 ہے وہ 7, 2, 13 میں سے آپ کے پاس آئے گا بیٹا یہ بیٹی کا soul of نام ہے مجھے اس کا نام confirm نہیں ہو رہا اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ یہ confirm ہے تو بیٹا پچھلے 4, 5 سال سے یہی pairing آپ کے پاس آ رہی ہے ابھی تک یہی confirm ہے پچھلے 4, 5 سال سے جو 10 class کی mathematics کا paper آ رہا ہے وہ اسی pairing کے لحاظ سے آ رہا ہے ok تو long question students آپ کے پاس long question کی pairing بڑی important ہوتی ہے students یہ بہت long question students آپ کے پاس ہیں 5 to 9 5 to 9 questions سے جو question number 5 ہے اس کا جو 2 part ہوں گے ہر question کے جو A part ہے وہ آپ کے پاس آئے گا chapter number 1 میں سے B part آپ کے پاس آئے گا chapter number 2 میں سے question number 6 کا جو A part ہے وہ chapter 3 سے B part chapter 4 سے 7 کا A part chapter 5 سے B part 6 سے 8 کا A part chapter 7 سے اور B part 13 سے 9 کا A part chapter 9 سے اور B part chapter number 12 سے آئے گا ok تو students یہ آپ کے پاس long question کی pairing جو آپ کے پاس 9 question ہوگا part A اور part B یہ آپ کے پاس long یہ theorem والے chapter ہیں theorem سے آپ کے پاس chapter number 9 آئے گا بیٹا 90% 90 to 95% pairing یہی رہے گی کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس long question کی pairing آئے گا وہ chapter آگے پیسے ہو جائیں مگر questions آنے کی تداد آپ کے پاس یہی رہے گی ok chapter number 5 سے اتنا ایک ہی long آئے گا تو ایک ہی رہے گا ok تو بیٹا یہ آپ کے پاس discussion کر لی ہم نے paper pattern اور paper pairing کی حوالے سے اس کے بعد students میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ نے تو سوڑی سی ماں آپ کے example دیتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ نے ایک پودا لگانا ہو اگر آپ نے ایک جی بیٹا عائشہ بیٹا آپ کے میں نے عائشہ بیٹا comment پڑا کہتا ہے کہ سر آپ session کی end پہ بھی repeat کریں گے تو جی بیٹا انشاءاللہ session کی end پہ بھی اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی changing تو نہیں آئی اگر changing آئی ہوئی تو آپ سے discuss ضرور کریں گے ok اس کے بعد ریمشہ بیٹا کہہ دیئی ہے کہ arts math ہے کہ science math ہے بیٹا یہ science math کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو بیٹا اگر آپ کو paper pattern کے حوالے سے بات سمجھ آگی ہے paper scheme کے حوالے سے تو مجھے جلدی سے بتائیں پھر next میں نے آپ سے ایک example شیئر کرنی ہے study کے حوالے سے بڑی ضروری important ہے انشاءاللہ آپ کو پورے session کام آئے گی وہ example پورے session کیا جب تک آپ study کرتے رہیں گے تب تک آپ کو example کام آئے گی تو مجھے جلدی سے بتائیں آپ کو paper pattern اور paper scheme کے حوالے سے آپ clear ہیں تو ایک example میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے ایک example یہ ہے اگر آپ نے ایک چھوٹا سا پودہ لگانا ہو آپ کیا کرتے ہو آپ پودہ لگاتے ہو اس کو پانی دیتے ہو جب آپ کا پہلا دن ہوتا ہے تو آپ اس کو صبح شام دو ٹیم اس پودے کو پانی دیتے ہو next day آپ اس کو ایک بار پھر پانی لگاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ جو پودہ ہے اس کے اوپر کس نے پاؤں تو نہیں رکھ ریا وہ اپنی جگہ پہ stable ہے stable ہے تو پھر آپ اس کو ایک بار پھر پانی دیتے ہو اس کے بعد آپ یہ جو معاملات ہیں پانی دینے کی آپ ایک دو تین دن لگاتا پودے کو پانی دیتے ہو اس کو چیک کرتے ہو کہ پودہ stable ہے یا نہیں ہے پہلے دن کا کرتے ہو آپ لگانے کے بعد شام کو پھر دیکھتے ہو کہ پودہ stable ہے اس کے بعد اگلے دو تین دن آپ اس کو روزانہ کی بیس پانی دیتے ہو کہ پودہ stable ہے پودہ کھڑا ہے اس کے بعد سٹورنٹس آپ کے کرتے ہو جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پودہ بڑھنا شروع کر دے گا تو آپ پھر ہفتے پہ چل جاتے ہو پھر دو ہفتے کے بعد چل جاتے پھر دو ماہ بعد پھر آپ ایسا لگتا کہ اب اس کو پانی ضرورت نہیں ہے میں نہ بھی دیکھ پھر کروں تک پودہ بڑھ جائے گا خود بخود اپنے نشن ماہ پا جائے گا اسی طرح سیم میٹھا آپ دیکھتے ہو اپنی سٹڈی کے حوالے سے بھی جو ٹوپک آپ نے پہلے دن سیکھا ہے جہاں سے سیکھے اس کو پانی دیا اس کو چیک کیا سیم اسی طرح ہی آپ نے جب ایک ٹوپک کو سیکھنا ہے تو گرجہ اس کو دوبارہ روپیٹ لازمی کرنا ہے اگلے دن سٹڈی آپ نے اس کو ایک بار پھر پڑھنا ہے کہ آپ کو کلیر ہے بولا تو نہیں ہے دو تین دن آپ نے چیزوں کو دوبارہ پڑھنا ہے اس کے بعد سٹڈی آپ ایک ہفتے بعد دیکھیں گے پھر آپ دو ہفتے بعد اس ٹوپک کو پڑھیں جو آپ نے پہلے دن سیکھا تھا پھر ایک منت بعد اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو کلیر رہے گا کبھی آپ کو ٹوپک بھولے تک آپ کو بھول جائے گا آپ نے جو ایک چیز سیکھ نہیں ہے اس کو تین سے چار دفعہ آپ نے لازمی زنانہ کی بھی سے پڑھنا ہے پھر ہفتے میں ایک بار پھر دو ہفتے میں ایک بار پھر منت میں ایر لینڈ پیپر تک آپ کو یاد رہے گا کچھ پیپر تک آپ کو یاد رہے گا چھوڑ دو گے تو آپ بھول جائے گا تو پودے کی سٹڈی کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی وہ بھی پیٹا آپ سمجھ آگئی ہے جو میں پودے کو آپ کی سٹڈی کے حوالے سے کمپیر کیا ہے آپ نے چیزوں کو ساتھ لے چلنا ہے انشاءاللہ آپ پتہ ہے جو چیز آپ سیکھو گے آپ گرمی اس کو لازمی کرو گے دو تین دن بھی کرو گے اس کے بعد آپ ایک ہفتے بعد کرو گے دو ہفتے بعد کرو گے ایک ماہ بعد دیکھو گے تو وہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی تو سرونٹس آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی انفرمیشن میرے نوٹس کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی جسٹ آپ نے مجھے فالو کرنا ہوگا فالو کرنے سے یہ ہوگا جو چیز میں اپلوٹ کروں گا اس کا نوٹس مل جائے کریں جس آپ نے کرنا کیا سیمپل آپ نے مجھے فالو کرنا ہے فالو کریں گے آپ کو نوٹیفکیشن ملے گی جس طرح چیز آپ ڈیمانڈ کریں میں خود آقوب ہوں گا اور بک کے حوالے سے بات کروں میں آپ کو مارکیٹ آپ کو بتا بند ہے کرونا نہیں ہے انشاءاللہ جب میں آپ پڑھاؤں گا تو آپ کو بک کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر چیز میں اس کے اندر کور کروں گا اکی ہر چیز میں آپ کے اندر کور کروں گا ایم سی کیوز بھی شورٹ کوئیسن بھی ہر طرح کی چیز کریں گے آپ کو بک کی ضرورت نہیں پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھ پوچھ سکتے ہیں آج کے دن ہماری بیسی لیکچر ہے انٹروڈکشن کا ہی تھا کچھ بک کے حوالے سے آپ کے بارے میں کچھ چیز پوچھ نہیں ہو تو آپ مجھ پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کا پوچھ سکتے ہیں جی دانیل بیٹا پیپر میں کلپورٹر آلاو ہوتا ہے دانیل بیٹا نے پوچھا پیپر میں کلپورٹر آلاو ہوتا ہے جی آمنا بیٹا آنلین بک ڈالنڈ کر سکتے ہیں اچھی بات اگر آپ ڈالنڈ کر لی ہے بیٹا فیڈر بورٹ کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آنے ملے دونوں میں ڈسکس کر لیں گے یہاں پھر میں آپ کو اپنی وال پر پیس کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا بیٹا بھی ریش ڈول کی کنفرم نیوز نہیں ہے جیسکہ کنفرم نیوز آئے گئے تو کیمپس ضرور اگا کرے گا جی بیٹا علم کی دنیا پہ سارا کچھ پڑا ہو گا ہر طرح کا پیپر پیٹنر پڑا ہے ہر بورڈ کا پڑا ہو وہاں سے بھی سکتے ہو انشاءاللہ بیٹا دعا کریں کہ آپ نے سٹوڈیو میں واپس چلیں جیسے اب جس طرح لیکچر رہے ہیں تو سلیبس کی سپیٹ سلو ہوگی جیسے ہم سٹوڈیو میں چل جائیں گے اپنے سٹوڈیو میں جائیں گے تو سلیبس جلدی کور کریں گے اور آپ کو وہاں سمجھ آئے کہ اچھا لگ ہے کورس انشاءاللہ کے لیے آپ نے میری پر فائل پہ جانا ہے وہاں پہ آپ کو اپشن مل جائے کہ فالو کی وہاں سے آپ مجھے فالو کر لیجئے گا جسٹ آپ نے میری پر فائل پہ کلک کرنا ہے آپ کو ساری آگے چیز سمجھ آجائے جائے پیٹا پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی سائیڈ ہے وہاں سے ہم شیئر کر سکتے میرے پاس میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا انشاءاللہ آپ میری وال پر لنک مل جائے گا وہاں دون لیجئے گا آفی فائل بیٹا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں بیٹا انشاءاللہ میں نے بتایا ہے کورس ہمارا چار چار ساڑے چار منت میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو ٹیس سیشن بھی ہوگا کمپلیٹ جیسے اکیڈمیز میں ہوتا ہے اور ہفتے میں آپ کے دو ٹیس بھی ہوا کریں گی ایم سی گیوز بیس ٹیس ٹیس پڑھائیں گے بڑا اچھا طریقے سے جس طرح پڑھائیں گے ہم طرح طرح سٹرک بھی لگا سکتے یہاں پہ صرف سلائیڈز ہمارے پاس ہوں جو ہم نے بنایا ہے وہ ہی آپ پڑھائیں گے مگر جب ہم سٹوڈیو میں جائیں گے تو ہم ایک کو آپ کو طرح 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 میٹس سکتا ہوں گا بہت چیزوں ہم ہر لحاظ سے دیکھا کریں بیٹا آپ سے شیئر کر دوں ہم اس پورے ویک کے اندر ایکسرسائز 1.1 کو کمپلیٹ کریں گے آپ کو شیڈول بھی مل جائے گا انشاءاللہ اس پورے ویک میں ہم 1.1 کو سول کریں سٹوڈیو میں ہم وائٹ بورڈ کے اوپر جیسے آن لین لیکچرز ہوتے ہیں وائٹ بورڈ کے اوپر وہاں پہ پڑھاؤ گا سٹوڈیو میں صرف سٹوڈیو میں یہ ہے سٹوڈیو میں ہم وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھا کریں گے انشاءاللہ اس کو سمجھ میتھو چینج کر کے ہم کیا کریں گے دو سے تین میتھو سے ہم کر لے کر لیں گے اس کو ایم سی کیو اس کے والے سے بھی کیا کریں گے ڈیفرنٹ طریقے سے ہم اس کو دیکھا کریں گے پیٹا آرٹس کی میتھ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے رمضان کی روٹین جو ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کر لی جائے گی رمضان سے تین چار دن پہلے ہی آپ سے شیئر کر لیں رمضان کی روٹین بھی مگر اس میں لیکچرز ہوا کریں رمضان میں بھی ٹائمن ہماری چینج ہو جائے گی جی بیٹا آپ سیپرلی کویسن بھی کر سکتے ہیں آپ مسینجر کے اندر جو کیمپس ڈوٹ بی کے مسینجر ہے وہاں پہ مجھے کنٹینٹ کر سکتے ہیں بیٹا محمد بیٹا سٹارٹنگ ہے اس لئے اس ویک میں صرف ایک 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 سائز ہی بیٹا میں انشاءاللہ آپ چپٹر نائن کے بھی تھیرم کرواؤں گا دونوں کرواؤں گا جو آپ کو سال لگے آپ کر لیجئے گا جی بیٹا سٹوڈیو میں بھی فری سٹڈی ہے کیمپس بی کے آپ کو فری سٹڈی پروائیڈ کر رہا ہے آپ نے جس فوکس ہونا ہے اور دیلی بیس پہ لیکچر سننا ہے آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ فری سٹڈی ملے گی ہر طرح کی گیردنس ملے گی پیپر کے حوالے سے زندگی کے حوالے سے آپ نے زندگی کو کیسے گزار کرنا ہے سبجیکٹ کو کیسے تیار کرنا ہے ہر طرح کے حوالے سے آپ یہاں پہ گیردنس ملے گی تو اگر آپ کوئی اور قیسن یا کمینڈ نہیں تو اپنی کلاس کو وائند اپ کرتے انشاءاللہ کل ہم اپنا چپٹر نمبر وان سٹارٹ کریں گے کوارڈ ایٹی ایکویشن کے نام سے چپٹر ہے چپٹر نمبر وان تو کل تک کے لیے اللہ حافظ